اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالقدیر ٹی وی دوستو پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے تقریباً چوبیس سال بعد اسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم آئندہ سال مارچ اور اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی یقیناً یہ کرکٹ شائکین کے لیے بہت خوشی کی خبر ہے کیونکہ لوگوں کو بہت ڈر تھا کہ کوئی ٹیم اب پاکستان کھیلنے آتی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ نیوزی لینڈ نے جو سیکیورٹی کا بہانہ بنایا تھا ایک جھوٹ بولا گیا تھا جو کہ ایسا نہیں تھا پاکستان میں ان کو فل سیکیورٹی ملی تھی لیکن اس کے باوجود وہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر چلے گئے جس کی وجہ سے ایک برا پیغام پہنچا دنیا میں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انگلینڈ نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا لیکن ابھی یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں ویسٹ انڈیز نے سب سے پہلے پاکستان آنے کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد اسٹریلیا نے بھی دورہ پاکستان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے دوستو اگر میچز کی بات کریں تو اس دورے میں تین ٹیسٹ تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا سب سے پہلے تین ٹیسٹ کی سیریز کھیلی جائے گی پہلا ٹیسٹ میچ تین مارچ کو کراچی میں ہوگا دوسرا ٹیسٹ میچ راول پنڈی میں کھیلا جائے گا باران طریق کو اور اس کے بعد پھر تیسرا ٹیسٹ میچ لاہور میں کھیلا جائے گا 21 مارچ کو اس کے بعد تین ونڈے کی سیریز شروع ہوگی پہلا ونڈے 29 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا دوسرا ونڈے 31 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا اور تیسرا ونڈے دو اپریل کو لاہور میں کھلا جائے گا اور دوستو اس کے بعد پھر پانچ اپریل کو ایک ٹی ٹونٹی میچ کھلا جائے گا